ورلکم تو دیسی مٹاکا میں ہوں ارادنا آپ کے ساتھ اور اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ آخر کیوں بچی کا پتا پرل وی پوری کے کیس میں پرل وی پوری کو فسانے کی کوشش کر رہا ہے پہلے یہاں پر آپ کو ایک بات جاننی بہت ضروری ہے کہ یہ جو کیس یہ سال 2019 کا تھا ایف آئی آر 2019 میں ہوئی اور اس ایف آئی آر کی کاپی میں کہیں بھی پرل وی پوری کا نام نہیں ہے یہ ابھی ریسنٹ اپ ڈیٹ ہے اب کیا بولا ہے بچی کی ماں کے ریلیٹرز نے میں آپ کو بتا دی ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے چاندہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بچی کی ماں کی سہیلیوں نے ان کے قریبیوں نے ان کے دوستوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ بچی کی ماں کی شادی دس سال پہلے ہوئی دس سال تک وہ اس شادی میں پریشان تھی دو سال سے وہ بچی اپنے پتا کے ساتھ رہ رہی تھی اور ہاں انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچی کی ماں کو اور پرل وی پوری کو دونوں کو انصاف ملے کیونکہ وہ دونوں ہی اس کیس میں پریشان ہیں آگے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو وکٹم کے راج ہیں انہوں نے پرل وی پوری کا نام کا استعمال کرا ہے جس سے بچی کی ماں کی ریپوٹیشن جوڈیشل سسٹم کے سامنے خراب ہو جائے ایک جو بچی کی ماں ہیں وہ اس کیس کے لیے کافی سمیں سے لڑ رہی ہے اپنی ڈاٹر کی کسٹیڈی کے لیے لڑ رہی ہے اور اب اس کا پتی ایک پورا بلیم گیم چلانا چاہتا ہے اور بچی کی ماں کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتا ہے جس سے اسے کسٹیڈی نہ مل پائے اور یہ بھی بتایا گیا کہ بچی کی ماں پوری طرح سے حیران ہے کہ آخر کیسے پرل وی پوری کا نام اس کیس میں آیا وہ پوری طرح سے پرل وی پوری کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ پرل وی پوری انوسنٹ ہے اس کو فضول میں اس کیس میں فسایا جا رہا ہے اور وہ بہت جل باہر آ کر openly پرل وی پوری کو سپورٹ کرنے والی ہے بچے کی پتا نے یہ جو سکرین پلے لکھا ہے یہ اس کی زندگی کا سب سے چیپ سکرین پلے ہے اور یہ بھی بولا ہے کہ انہیں پوری امید ہے کہ جل سے جل سچائی سب کے سامنے آئے گی کیا آپ کرتے ہیں پرل وی پوری کو سپورٹ آپ کا کیا ہے اس بات پر ٹیک مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو کے لائک اور شیئر کریں بتائیں مجھے مجھے کمنٹس میں مجھے کمنٹس میں